اسلام علیکم ورکم تو میر چینل سپلیم کے چنٹرین پہ آج میں آپ لوگ لئے لائے ہوں دو ریسپی ایک ہے جلیبی اور ایک ہے دھائی بھلے تو اسے ہم بنائیں گے صرف ایک بیٹر سے ہے نا مجھے کی بات ایک بیٹر سے ایک میٹھا بھی بن کر تیار ہوگا اور ایک نمکین بھی تو یہ چوکنی والی بات ہے نا اور ہمارا ٹائم بھی بہت بچت ہوگا تو چلیے اسے دیکھتے ہیں کیسے بناتے ہیں یہ مجھے کی ریسپی اور صرف ایک بیٹر سے تو آپ کو اگر یہ میری ریسپی پسند چاہیے تو یہ سبسکرائب کا لال بٹن دبائیں اور ساتھ میں یہ بیل آئیکن ضرور دبائیں اس سے آپ کو میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کی ملے گی تو یہاں پہ اسے آل کر دیں تو یہاں پہ اس جس کے لیے ہم لیں گے دو سو گرام یہ وائٹ والی اورت دال ہے سفید والی آپ چاہیں تو جو اسپلٹ والی ہوتی ہے وہ بھی لے سکتے ہیں اس سے بھی یہ بڑی مجھے کی بن جائے گی اسے میں نے رات بھر بھیگو کر رکھا ہے قریب ساتھ سے آر گھنٹے کے لیے اگر آپ کو پاس ٹائم نہ ہو تو کم سے کم اسے چار گھنٹے جرور بھیگویں اس سے اس کا ریزلٹ بہت اچھا آتا ہے تو یہ دال ہم نے میں نے قریب اسے رات بھر بھیگو کر رکھا تھا تو چلیے اب اسے اس کے آگے کے پرشار سیل کرتے ہیں تو یہاں پہ لیں گے ایک جار اس میں دال کو ایڈ کریں گے اگر دال کی کونٹوٹی آپ کی زادی ہو رہے ہیں تو یہاں پہ آپ تھوڑے تھوڑے دال ڈال کر اسے پیسے ایک ساتھ نہیں پیسے تو تھوڑا سا پانی ایڈ کرتے ہوئے میں نے اسے پ موٹ پیسے نا دیکھیں اس طرح پلکل اسے ہمیں بہت اچھا ہوئی باریک پیس کر تیار کرنا ہے اب اسے ہاتھوں سے خوب اسے پھیٹیں گے یعنی کہ اسے قرب ہمیں ساتھ سے آٹھ منٹ تک لگتار اسے پھیٹنا ہے اسے کیا ہوگا نا یہ بیٹر بہت ہلکا اور فلافی بنے گا یہاں پہ اسے ہمیں ساتھ سے آٹھ منٹ تک لگتار ہاتھوں سے پھیٹ لینا ہے بہت اچھے سیسے پھیٹنے کے بعد یہاں پہ ایڈ کر رہی ہوں ایک پڑا چمچ میدہ یعنی کے آل پ اور ایک پڑا چمچ کون فلور کون فلور آپسنل ہے آپ چاہیں تو سیرک اس میں دو بڑے چمچ اور اسے بھی اچھے سے ہمیں مکس کر لینا ہے تو یہاں پہ چلی سے چیک کر دیں کہ ہمارا بیٹر کا ایسا ہوتا ہے دیکھیں پانی میں ڈالنے کے بعد دیکھیں یہ اوپر تیر رہی ہے یہ ہمارا بیٹر بہت اچھا تیار ہو بہت ہی پلپی یہاں پہ میں دو ڈیسز تیار کروں گی تو اس کے لیے ہمیں تھوڑے سی یہاں پہ بیٹر کو الگ کر رہی ہوں یہاں پہ میں میں نے آدھے سے کم جلیبی کے لیے بیٹر لی ہے اور آدھے سے زیادہ بچا کر بھلے کے لیے رکھی ہے تو یہاں پہ اس بیٹر کو سائٹ پہ کریں گے پہلے یہاں جلیبی کے بیٹر میں کواتر چمچ یہ اورنج فوڈ کلر آئٹ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو لیکوڈ والی کلر بھی یوز کر سکتے یا پھر ریڈ والی جیسا آپ کو جو کلر پسند ہو جلیبی کا وہ یہاں پہ آئٹ کر سکتے ہیں تو کلر کو بھی میں نے اچھے سے اس بیٹر میں مکس کر لیا ہے اور اس بی چاہیں تو دودھ والی پیکٹ میں بھی اس طرح اس بیٹر کو بنا کر جلیبیوں بنا سکتے ہیں تو پہلے اسے ہم چھوٹا سا کٹ کریں گے تاکہ دیکھیں گے کہ بیٹر ہمارا زیادہ موٹا نہ گیرے تو اسے یہاں پہ اس طرح چک کریں گے تو ابھی تھوڑی پتلی ہے تو اسے ہم تھوڑا سا اور کٹ کریں گے تو ایک ساتھ ایک پر نہ کٹ کریں اس سے کیا ہوتا ہے نا آپ کو زیادہ ہے اگر خون موٹی کر جائے گی تو ہول زیادہ بڑے ہو جائے گے تو جلیبیوں زیادہ موٹی ہو جائے گی تو یہاں اس طرح ہمیں چک کر لینا ہے بناتے ہوئے آپ اس طرح یہاں پر پریکٹس بھی کر سکتے ہیں تو یہ بیٹر بن گیا ہے ہمارا تو یہاں اس کی لیے چاسنی تیار کریں گے تو جس کیلئے میں نے تھری فورت کپ چینی لی ہے بجن میں نہ پیں گے تو یہ دو سو گرام ہوگی اور ہاپ کپ پانی آٹ کر رہی ہوں اور کواٹر چمچ اورنج فوٹ کلر اورنج فوٹ کر کے جگہ پر آپ ریٹ کلر بھی لے سکتے ہیں اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس میں آٹ کر ل موٹی کسر یہ بلکل اوپسنل ہے اسے آپ اسکیپ کر سکتے ہیں اسے اچھے سے اگر چلا لیں گے اب اسی ہائی فلم پہ اسے ہم پکائیں گے اسے تب تک پکانا ہے جب تک اس میں تھوڑا سا چپ چپا بننا ہو جائے تو ابھی یہ تھوڑا ڈیکپٹ جیسا ہے دیکھیں نا یہ چپک نیری ہاتھوں میں اسے ہم تھوڑی دیر اور پکائیں گے اسے پکانے پر 3-4 نیٹ لگیں گے چلی سے چیک کرتے ہیں تو دیکھیں ہاتھوں میں دیکھ رہی نا یہ ہلکی سہلکی چپک ر ہاتھ میں دونوں فنگر ہیں نا دیکھ رہے نا چپک رہی آپس میں ایک تار اسے ہمیں نہیں بنانا بس اتنا کہ اسے چپکنا چاہیے تو یہ ہماری چاسنی بن کر تیار ہو گئی ہے اب اسے سائٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ ایک پین لگیں پین ہمیں چوڑی سے لینی ہے فلائٹ والی لینی تاکہ جب اسے ہم بنائیں گے جلیبیاں تو بہت آسانی سے بن سکے تو ابھی آئل کو میں نے اچھے سے گرم نہیں کیا ہے اور پہلے دھیمی آنچ پہ ہی یہ جلیبیاں اس طرح ہمیں بنانی ہے بہت آ بہت آسان ہے بنانا شروع میں اور شروع میں آپ کو تھوڑی سی مسکل ہوگی لیکن جیسے جیسے آپ بناتے جائیں گے آپ کی جلیبیاں بہت ہی پورپیکٹ بنے گی تو اس طرح ہمیں چاری جلیبیاں جتنی ہو سکے آپ کو آپ کی پین میں جتنی آتی ہے اتنا یہاں پہ اسے ڈال لیں اور اسے گولڈن کلر آنے تک ہمیں اسے پرائی کریں گے تو دیکھیں یہ بہت اچھے سے ہماری جلیبیاں پرائی ہو چکی ہے میں نے اسے برکل ہائی فلیم پر پرائی کیا ہے اور چ ہماری جلیبیاں بہت آسانی سے بہت آسانی سے بہت کم ٹائم میں یہ بن کر تیار ہو جائے گی تو ہے نا اسے کتنا آسان بنانا اور دیکھیں یہ بہت زیادہ کرکری بھی ہے یہ ہماری جلیبیاں بہت زیادہ ٹیسٹی بھی تو اسے آپ بہت آسانی سے گھر پر بنا سکتے ہیں اور یہ جو ہم نے دہی بھندے کے لیے جو بیٹر بچا کے رکھے تھے اسی پرائی کریں گے تو پہلے ہاتھوں کو پانی سے بھی نہ لیں گے اور یہاں پر دہی بھندے کو اس طرح ڈال دے جائیں گے دہی سلیم کو ابھی میڈیم رکھیں ڈالنے کے بعد اس کے بعد ہی اسے ہم ہائی کریں گے تو جتنا ہوسکے آپ کے پین میں جتنا یہ دہی بھندے آتے ہیں یہ بڑے آتے ہیں اتنا ہے دالیں پھر اسے ایک منٹ کے بعد اسے ہم پلٹیں گے اور اسے ہلکا کلر گھولن آ جائے جتنا اتنا ہی اسے ہم پرائی کریں گے تو دیکھیں بس اتنا ہی اسے ہمیں پرائی کا زیادہ ڈال کلر نہیں رہنا ہے تو اس پوائنٹ پہ ہم اسے نکال لیں گے یہ ہمارے بڑے ہی پرائی ہو چکے ہیں اسی طرح سارے بڑے آپ تیار کر لیں اور یہاں پہ میں نے گندنا پانی دیا ایتنا کی اس میں انگلی دھوانے پر آپ کو بس ہلکا گرم محسوس ہو اور اس میں ایڈ کریں گے چمچ نمک اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور جو ہم نے دہی بھلے چھان کر رکھے تھے اس میں یہاں پہ ایڈ کریں گے بڑے کو ڈالنے کے بعد اسے اس میں ڈھک کر اسے قریب دور ہڈے گھلے چھوڑ دیں گے آپ چاہے تو صرف ایک منٹہ بھی رکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ ایک بال میں لیں گے دہی دہی میں آپ جتنی کونٹیٹی آپ کو جتنا بھلے تیار کرنے ہوں وہ حساب سے لے لیں یہاں میں نے پیکٹ پہ لیے دہی لیے یہ ایک کپ میں نے دہی لیے اور اس میں آدھے چمچ میں نے پیسیوی چینی آٹ کی ہے آپ نارمل چینی بھی آٹ کر سکتے ہیں اور اسے اچھے سے پیٹ لیں گے دہی کو اچھا سا اسموز سخص طرح ہمیں پیشت جیسا تیار کر لینا ہے یہ ہمارے دہی ریڈی ہے میتھی والی اور یہاں میں دہی بھلے کو میں نے دو گھنٹی کیلئے چھوڑ کر رکھا تھا تو یہ دیکھیں بہت اچھے سے پانی کو اپسرپ کر دیا اسے ہلکے ہاتھوں سے پریس کرتے ہوئے پانی کو نکالیں گے جیدہ کسکیپ اسے نہ دبائیں تاکہ آپ بھلے پھڑ سکتے ہیں پس ہلکا سے اسے ہم دبائیں گے پانی بڑی آسانی سے دکل جائیں گے پس ہلکے ہلکے ہاتھوں سے ہم پانی کو سارے بھلے سے نکال لیں گے یہاں پہ میں نے سارے بھلے اس طرح نکال لیں گے اب چلیے بھلے کو سرپ کرتے ہیں تو یہاں پہ اسے اپسائٹ کریں گے یہاں پہ ایک پلک میں بھلے کو سرپ کریں گے آپ کو جتنا پسند ہو جتنا آپ کو من چاہے آپ یہاں بھلے ڈال سکتے ہیں اور اس کے اوپر ہم یہ جو ہم نے دہی تیار کی تھی اس پر ڈالیں گے بیچ میں تھوڑا کھالی لگ رہا تو یہاں پہ میں ایک بھلے اور ایڈ کروں گی آپ کو جیسا جو پسند ہو جیسا آپ یہ اپنی چوائس ہے جتنا چاہے اتنا آپ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ بیچ میں میں ایک بھلے اور ایڈکیں ہیں اور اس کے اوپر تو بھونہ واجیرہ ڈال رہی ہوں اور تھوڑا سا یہاں پہ ڈالیں گے کالا نمک اور اس کے اوپر ڈالیں گے گرین چٹنی اور اس کے اوپر ڈالیں گے تھوڑا سا میٹھا والا چٹنی جو انگل گول کی چٹنی ہوتے ہیں اگر آپ نے یہ ریسپی نہیں دیکھی ہے تو میں اس کے لنک ڈسکرپسن باکس میں ڈال دوں گی آپ وہاں جا کے دے سکتے ہیں تو یہ ہمارے ایک پیٹر سے دو ریسپی بن کر تیار ہوئے ہیں میٹھا جلیبی اور نمکین دہی بھلے ہے نا مجھے کی یہ ریسپی بس ایک پیٹر سے آپ یہ دہی بھلے بڑے آسانی سے تیار کر سکتے ہیں اور جلیبیاں تو آپ کو یہ میری ریسپی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور اگر آپ میری چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو آپ سے ہمبل ریقویسٹ بھی نہ سبسکرائب کینا جائیں تو دیکھیں یہ کتنے سوفٹ ہمارے بھلے بن کر تیار ہوئے ہیں دیکھ رہے نا اندر سے بہت زیادہ سوفٹ اور بہت زیادہ ٹیسٹی بھی اور ایک بیٹر سے دو چیزیں آپ گھر پہ ہی بڑی آسانی سے تیار کر سکتے ہیں تو جلد ہی ملتی ہوں نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ